ایک صحابیہ تھی ان کے شادی ہوئی تو ان کا دو منزلہ مکان تھا تو اوپر کی منزل میں شادی ہونے کے بعد وہ رہتے تھے میاں بی بی نیچے ان کے والی صاحب رہتے تھے اور ان کے سامنے یہ حدیث موجود تھی ان کا معلوم تھا کہ اگر گھر سے جانا ہے تو اجازت لے کر جانا ہے والی صاحب نیچے رہ رہے ہیں پوری فیملی نیچے رہ رہی ہے وہ اپنے شہر کے ساتھ اوپر رہ رہی ہے شہر صبح کو کام پر چلے گئے آواز دی جا رہی ہے آپ کے والی صاحب کا انتقال ہوگی نیچے آؤ انہوں نے کہا کہ میرے شہر ابھی کام پر گئے ہیں ابھی آئے نہیں ہیں جب میرے شہر واپس آ جائیں گے میں ان سے اجازت لوں گی اور اجازت لینے کے بعد میں نیچے آؤں گی نیچے یہ اوپر نیچے کی بات ہے یہ اوپر کے فلور سے نیچے کے فلور پر آنا ہے یہ کوئی دیش چھڑ کے نہیں جانا ہے سعودی عرب کو وہ نہیں آ رہی ہے انتقال ہو گیا اب وہ شہر بچارے کائیں گئے ہوئے تھے آئے نہیں رات ہوگے انتظار کرتے کرتے تو کیا کیا مشورہ یہ ہوا ہے کہ بھئی وہ تو کب آئیں گے اس وقت فون کا دور تو تھا نہیں فون ملا کے پچھلے کہاں ہو تو وہ زمانہ ایسا تھا اور یہ صحابی آئے ہیں اور یہ صحابی ہیں تو نہیں آئے تو کیا کیا والی صاحب کو اسی طرح دفن کر دیا گیا اس طرح ان کو پانے انہلائے غسل دیے اور ان کو اسی طرح قبر کے اندر لٹا دیا گیا ہے تو رات کو ان کے خواب میں آئے جو شہر تھا ان کے شہر کے خواب میں سرسور صاحب آئے کون آئے سرسور صاحب خواب میں آئے گئے یہاں اتنا ظالم ہیں داماد سرسور صاحب گھر کو نہیں آرے اتنا ظالم داماد اتنا ظالم ہیں کہ سرسور صاحب اس کے ٹورچر دیکھ کے گھر کو نہیں آرے تو اللہ تعالیٰ کے سامر یہاں ہم لوگ یہ بتا رہے ہیں پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملات کریں غیر مسلم کے ساتھ اچھے معاملات کریں یہودی کے ساتھ اچھے معاملات کریں عیسائی کے ساتھ اچھے معاملات کریں یہاں بیوی کے ساتھ اچھے معاملات نہیں ہو رہے اس پوری دنیا کی کائنات میں سے ایک عورت کو ہمارے حصے میں لائے گیا ایک عورت ہمارے حصے میں آئی ایک عورت اس عورت کو آدمی خوش نہیں کر سکا تو پورے معاشرہ کو خوش کیا کرے گا اب ہر آدمی کو شوک ہے میں بھی کارپرٹر بن جاؤں میں بھی ایم ایل بن جاؤں میں بھی ایم پی بن جاؤں اور تیرے گھر کی تیری بیوی تیرے خوب سے خوش نہیں ہے ایم ایل بن کر پوری دنیا کو ناک میں دم کرتا تو اس سے اچھا تو تو گھر میں ٹھیک ہے سو کے نہیں ہر آدمی کو شوق ہے بھستے کا بڑا میں بن جاؤں میرے سامنے لوگ جو ہے میں بھی کارپیٹر ہوں میرے سامنے بھی لوگ جو ہے مجھ کے بھی سلام کرے چار آدمی ہیں میرے ادھر چار آدمی تھے بھئی یہ چار آدمی کے کیا کروں گے حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب تو نماز کا ہوگا سب سے پہلے حساب و کتاب تو نماز کا ہوگا لیکن سب سے پہلے جو میزان عدل ہے جو میزان اور جس میں آمال تولے جائیں گے جو میزان ہے اس میں سب سے پہلے جو آمال وزن کے جائیں گے تولے جائیں گے وہ بیوی کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے وہ تولے جائے گا تو کس کو آئے خام میں سحصور صاحب داماد کو خام میں آئے داماد کو جب خواہم آئے تو سسو صاحب نے کہا سسو صاحب جنت میں تھے سسو صاحب کہاں تھے جنت میں تھے داماد صاحب بھی دیکھے حران ہوگا اب جنت میں ہو کہا کیوں انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ تُو نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی کہ ان کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ شہر کی اجازت کی بھی نہ جانا نہیں ہے اب یہ بات بٹھائی کس نے والی صاحب نے تو بٹھائی نا شہر نے تو نہیں کہا نا والی صاحب نے بچپن سے یہ بات دل میں بٹھائی اپنی بیٹی کے دل میں کہ شہر کی اجازت کے بنا آنا نہیں ہے شہر کی اجازت لے کر آنا ہے تو آپ نے اپنی بیٹی کے دل میں یہ بات بٹھائی اور وہ آپ کے داماد کے اجازت کے بنا شہر جو بیوی داماد کی اجازت کے بنا یعنی شہر شہر کی اجازت کے بنا بیوی اوپر کی منزل سے نیچے کی منزل میں نہیں آئی ان کا یہ عمل اور آپ نے سکھایا آپ کا سکھانے کا یہ انداز ہم کو اتنا پسند آیا اس انداز کو سکھانے کے وجہ سے اور وہ نیچے نہیں آئے اس عمل کو اللہ تبارک ہوتا ہے انہا پسند فرمایا کہ ان کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئے صرف اتنی سی بات پر تو جو عورت شوہر کی اجازت لے کر گھر کو جا رہی ہے اپنی والد صاحب سے ملنے کے لئے تو اس عورت کو جو ہے ہر قدم پر سو نیکیاں مل رہی ہیں ہر قدم پر سو گناہ معافہ رہے ہیں ہر قدم پر اس کے سو درجے بلند ہو رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا النکاح نصف الایمان نکاح آدھا ایمان ہے جب تک آدمی نکاح نہیں کرتا ہے اس کے ایمان ادھورہ رہتا ہے نکاح ہو گیا اب اس کا ایمان مکمل ہوا ہے نکاح سے پہلے شادی سے پہلے اس کا ایمان ادھورہ ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ جل سے جل اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں کب تک ادھورہ ایمان والے رہو گئے یا اسی طرح مر جاؤ گے تو ادھورہ ایمان کے ساتھ مرے تو ایمان کو جل سے جل مکمل کریں لیکن جب یہ بات معلوم ہوں گی جب ہمارے پاس دین ہوگا گھر میں دین ہی نہیں ہے کبھی سکھائے نہیں تو کیسے معلومات ہوں گی اور نکاح کے ذریعے سے آدمی کی شرمگاہ کی حفاظت آدمی کی نظروں کی حفاظت نکاح کی حفاظت اور تمام گناہوں سے آدمی اس سے بچ جاتا ہے نکاح کے ذریعے سے